بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت سے بورڈ کے نوٹیوکیشن جاری ہو چکے ہیں پاکستان میں پنجاب کے جتنے بھی بورڈ میں میٹر کے پیپر ہو رہے تھے ان کا نوٹیوکیشن جاری ہو چکے ہیں ان کا کینسل ہونے کا آپ کے سامنے یہ جو پہلا نوٹیوکیشن ہے یہ بورڈ آف انٹرمیٹر اینڈ ایڈوکیشن لاہور کا ہے جس نے کل ہونے والا جو پیپر تھا دسویں کلاس کا وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے پیپر ہیں جو دوسرے بورڈ ہیں ان کی طرف سے نوٹیوکیشن آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کل جو سکول ہیں ان میں سوچ لیا گیا ہے ایڈوکیشن جو محک میں ہیں ان میں چھٹی کر دی جائے لیکن بقاعدہ طور پر اس کا ابھی تک نوٹیوکیشن جاری نہیں ہوا امید ہے ایک آدھ گھنٹے تک اس کا نوٹیوکیشن جاری ہو جائے گا لیکن بورڈ نے جو پیپر ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے یہ لاہور بورڈ کا نوٹیوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں بورڈ آف انٹرمیڈٹ اینڈ ایڈ ایڈوکیشن بہاول پر کی تو اس نے بھی اپنا سرکلر ایک نوٹیوکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ کل جو کہ پیپر تھا دو ہزار بائیس میں شامل جو امتحان ہو رہا تھا اس میں تمام احسازہ وغیرہ کو والدین کو ہر نام لے کر انہوں نے کہا ہے سب کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کل کا جو جلسہ وغیرہ ہونا ہے یا راستے بند ہونے کے وجہ سے یہ جو آپ کا پیپر تھا کل والا وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو فیڈر بورڈ تھا اس نے بھی کینسل کر دیا گیا ہے فیڈر بورڈ میں بھی تھا پیپر پچیس اور چھبیس مئی دونوں کا انہوں نے کہا ہے اندرون ملک ہونے والے پرچا جات بعض ناغذیر وجوہات کی بنا پر منصوب کر دیا گیا ہے یہ آپ کو بات بتا دیں کہ بورڈ آف جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن ہے یعنی کہ فیڈر جو ہے فیڈر بورڈ کی بات کر رہا ہوں میں اس میں پچیس اور چھبیس دونوں دنوں کا جو پیپر ہے چاہے وہ نیشنل لیول تھا چاہے انٹرنیشنل لیول ہے ان کو منصوب کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی آف ہیلت سائنس لاہور جو ہے اس نے اپنا ڈینٹل کا جو تھا اس کا ریزلٹ جو ڈینٹل کا تھا وہ انہوں نے شائع کر دیا ہے انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پر اس میں آ جا کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں تھوڑی سا اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس کے بعد یونیورسٹی کے جو پیپر جات ہیں جو پیپر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اگاہی دیں گے یونیورسٹی آف ہیلت سائنس جو بیڈ سوری بیڈی ایس فائنل پروفیشنل نتائج کا جو اعلان کر دیا گیا ہے چودہ ڈینٹل کالجیز میں سے آٹھ سو ستائیس امیدواروں نے ایک پیپر دیا تھے جس میں سات سو اٹیس پاس جبکہ ستاسی فیل قرار پائے ہیں کامیابی کا تناسب ایٹی نائن پائنڈ فورٹی فائیو فیسر رہا ہے پہلی تین پوزیشنیں جو ہیں وہ طالبات نے حاصل کی ہیں اکتر صحیح ڈینٹل کالج لاہور کی ابیہ زینب نے سات سو نو نمبر حاصل کی ہیں جبکہ ٹوٹل نمبر آٹھ سو ہے آٹھ سو میں سات سو نو نمبر حاصل کی ہیں اس کی پہلی پوزیشن ہے اور بختاور امین ڈینٹل کالج ملتان کا جو تھا اس میں اتیہ سر تاج نے سکس نائنٹی سیون نمبر لے کر دوسری پوزیشن آسل کی ہے ملتان میڈیکل اینڈنڈر کالج ملتان میں جو ہے اس میں اسوہ گلزار نے سکس نائنٹی سیون نمبر لے کر تیسری پوزیشن آسل کی ہے اور سپلیمنٹری متحنات جو ہیں اس کے وہ پندرہ جلائی سے شروع ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو اگاہ کرتے چلیں اس سے کہ جو آپ کا جو پنجائی یونیورسٹی ہے اس نے بھی بقیدہ نوٹیوکیشن جاری نہیں کیا لیکن آپ نے افیشل پیج پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کل جتنے بھی پیپر ہو رہے ہیں اگزامینیشن جو ان کا دپارٹمنٹ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پیپر ہو رہے ہیں پچیس جو مئی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیپر ہو رہا ہے چاہے وہ بی ایسی ہے چاہے کوئی اور دپارٹمنٹل پیپر ہیں وہ سارے کے سارے کینسل کر دیئے گئے ہیں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملکی بہران کی وجہ سے ہو رہا ہے ملکی جو سیاسی بہران ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس میں فردر جو بھی انفرمیشن آتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اس لئے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نوٹیوکیشن ہو تو اس کے فوراں بعد ہم آپ کو ساری انفرمیشن دے دیتے ہیں جو جو کہ اس میں ہوتی ہے اس لئے پنجاب میں آپ کو بتا دوں پنجاب میں جتنے بھی بورڈز ہیں کشمیر کا ملاکہ اب تقریباً نو بورڈ بنتے ہیں تو ان سب کا پیپر کینسل کر دیا گیا ہے ان کا نوٹیوکیشن آ چکے ہیں اس کے علاوہ فیڈل جو ہے بورڈ ہے اس کا نوٹیوکیشن آ چکا ہے اور آگے جو فردر کوئی اور کاروئی ہوتی ہے جیسے کہ کل چھوٹی کا سوچا جا رہا ہے سوچ لیا گیا ہے میکم ایڈوکیشن میں کل چھوٹی کر دی جائے سکولوں کو چھوٹی کر دی جائے کالجز کو چھوٹی کر دی جائے لیکن اگر ایک سا نوٹیوکیشن آتا ہے تو وہ بھی آپ کو اگاہ کر دیا جائے گیا لیکن کبھی مقام یہی ہے کہ کل چھوٹی ہوگی